پاک فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں نے گلگت بلتستان اور لداخ میں پرواز کی پاک فضائیہ کے تیاروں کی گرجدار آواز سے دشمن بھارت کو خبردار کیا گیا ہے کہ چین کے چکر میں پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت نہ کی جائے انڈیا جنگی تیاروں کی جو خریداری کر رہا ہے پاکستان اس سے غافل نہیں ہے سینی تجزیہکار سابر شاکر نے اپنے تفسرے میں کہا کہ امریکہ انڈیا کو کس طرح بلیک مل کر رہا ہے اور اپنے چنگل میں گھیرنے کے لیے مختلف کڑی شرائط پیش کر رہا ہے انڈین تنگ ٹینکس اور سیکیورٹی ایڈوائزر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے معاملات کو ری ڈیزائن کیا انڈیا نے کہا کہ امریکہ کی شرائط اب مان لی جائیں یا پھر کوئی اور راستہ نکال جائے سال دوہزار چوبیس میں چین نمبر ون اقتصادی ٹائگر اور ایشیا برعاظموں میں سوپر پاور بن جائے گا امریکہ یورپ اور سب پیچھے چلے جائیں گے ان تمام بریازموں کو اب چین لیڈ کرے گا کیونکہ پہلی ساتھ اقتصادی طاقتوں میں چھے ایشیا سے ہوں گی جبکہ امریکہ اکیلا کھڑا ہوگا انڈیا میں ایک موثر آواز ایسی ہے جو سمجھتی ہے کہ امریکہ کے نرگے میں نہیں آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پومپیوں نے شرائط آئیت کی ہیں کہ چین پر انحصار کم کر دیں اقتصادی تعاون اور تجارت آئی ٹی میڈیکل مواصلات اور ریسرچ پر انحصار کم کر دیں ان شعبوں میں آپ چین کا بائی کارڈ کر دیں اور انڈیا کی مارکٹ کو امریکہ کے ساتھ جوڑ لیں امریکہ ہر شعبے میں انڈیا کو آفرز کر رہا ہے امریکہ بڑا جارہانہ ہو گیا ہے امریکہ اور بھارت نے چین کی بہت ساری موبائل ایپس بند کر دیں چین کے کانسل خانے بند کیے جا رہے ہیں چین بھی جوابن یہی کر رہا ہے فیلحال کولڈ وار جاری ہے لیکن اگلا محاذ ندان جنگ میں اسلے کے ساتھ ہوگا فیلحال تیاری کی جا رہی ہے کہ اگر بھارت تمام شرائط مان لے گا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ چین اور انڈیا پڑوسی ہیں سی پیک آ چکا ہے ایران بھی چین کے ساتھ ہے بھارت ساری باتیں سمجھ رہا ہے ڈلی کو یہ بات کھٹک رہی ہے کہ امریکہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے لائنو فیکچول کنٹرول پر چین قبضہ کر چکا ہے اس کے باوجود چین ایک حد سے آگے نہیں بڑھا بھارت کو بار بار آفر کر رہا ہے کہ آپ سی پیک کا حصہ بن جائیں